اسلامی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ کیمرے والے میں تیار رہے کس کس نے اس فیدان مدینہ میں اس بورے شخص کا بیان سنا ہے جس کا فالد ہاتھوہ دور ہوا دعا بتھائیں یہ دیکھ لیجئے ان سب نے فیدان مدینہ ہے کہ اس اعتقاق کے اندر اس پورے شخص کا جو فالد آپ بتائیے کہ بورا شخص فالد میں آ گیا اس کو کیسی تکلیف ہوگی کیسی مداجی ہوگی اور یہ گعوت اسلامی کا ماہول اعتقاق کی برکت دیکھئے کہ فالد زدہ آیا اور اپنا فالد دور کرا کر چلا گیا مدنی کافلوں میں ایک اسلامی بھائی سفر میں گیا اس کی بہن کا بچہ نہ بھی نہ ہوا وہاں جا کر کافلے میں دعا کرتا ہے جب گھار آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بہن کا بچہ کھیا رہا ہو گیا ایک نوجوان گیا اس کی ماں بھی مارتی کافلے میں سفر کرتا ہے اور اسلامی عاشقان رسول اور یہ سب ملکہ دعا کرتے ہیں جب گھر آتا دیکھتا ہے کہ جو ماہ چار پائیس پر لیٹی کرنا رہی تھی آج الحمدللہ چار پائیسے کھڑی ہونے لگ گئی یہ مدنی کافلوں کی برکت دعوت اسلامی کے ماہول کی برکت الحمدللہ ہماری اسلامی بینوں کو پوچھو کہ جب یہ اولاد تھی اور ایک اولاد کی تمانہ اولاد کی تمانہ لیشتماع میں آئی کچھ ہی دنوں کے اندر 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 خوش خبریاں مل جاتی تھی تو اتنی برکتیں کرزیں اتر دیں اب یہ ساری برکتیں چلے دنیا بھی ہی سہی ہیں اخر بھی برکتوں کا تو کیا حال ہے کہ اللہ کے ذکر کی مجلس میں شریف جو لوگ ہوتے ہیں جب وہ مجلس ختم ہوتی ہیں جب وہ اشتماع ختم ہوتا ہے شرکہ ختم ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اشیاء فرماتا ہے فرشتہ گواہ ہو جاؤ میرے سب کو بخش دیا یہ حدیث حلاثہ سب کو بخش دیا بخش دیا جیتیمہ میں بڑھتے ہیں تو جائیں تنہیں نیک عاشقان رسول جمع ہو وہاں کے بات بھی کچھ ہو رکی کہ ہمارے مدنی اسلام بھائی نے اسلام کیتی اب انہی کا پرچہ آیا عجیزی فرما رہے گا میں ہوگو گر میں رضو کرتا ہوں اور روایت یہ ہے کہ جھوٹی قسم سے سودہ فرخت ہو جاتا ہے اور برکت مکھ جاتی ہے جیسا پہلے بیان ہوا تھا اب یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بھی ہماری ترقیت ہے کہ بیان میں سہو ہو جاتا ہے غلطی ہو جاتی ہے جب کوئی غلطی کی اصلاح کرے نہ تو ارنا نہیں چاہیے فوراں غلطی مان لے لی چاہیے اور اپنی غلطی کا ازالہ کر لینا چاہیے اور ہاتوات ازالہ میں یہ برکت ہے کہ یہاں مائک کے ذریعے ہزار اسلامی بورنا چاہیے دنیا میں کہا کہ اسلامی بورنا سنتے ہوں اگر کوشی کے کہانے میں ہمارا کوئی غلط بیان چلا جائے اور اللہ نہ کرے گناہ جالیہ کا سبب بن جائے تو ہم کو بھر جائیں گے نا تو ہاتوات ازالہ کر لینا چاہیے اور یہ بھی بتاتا چلو کہ یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں ہم کو سکھایا کچھ رہے ہیں امیر ہے رسول اللہ تک الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں اجتیما کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے تو اجتیما کی تیاری کے لیے آپ کے مدنی کافلے چاہیے جو گھروں میں اسلامی بھائی بیٹھیں ان کیوں بھی مدنی کافلے چاہیے مدنی کافلے دے دیں گے اللہ تعالی آپ کو اس کی برکت عطا کرے گا ان بیچارے مظلوم مسلمانوں پر کرم کی فریاد ہے جن بیچاروں کو نماز پرنے نہیں آتے جن کو کلیوہ درست پرنے نہیں آتا جا کر بھائی کافلوں میں سفر تو کریں اور مادر کے ساتھ جب ہم کافلے میں سفر کریں گے تو پتہ تلے گا ہمیں بھی بہت کچھ نہیں آتا اس لئے دعوت اسلامی کے بھائی کافلوں کو سنتوں کی ترقیت کا مدنی کافلہ کے دیں کہ سیکھنے سکھانے کیوں ہلکے لگتے ہیں خلی سکھانا مقصد نہیں ہے سکھنا بھی مقصد ہے تو کون کون مدنی کافلے میں سفر کی نیت کرتا ہے ماشاءاللہ تمہیں اس طرح نیت کریں انشاءاللہ ازوجل اجتماع سے پہلے بھی بارہ دن کے مدنی کافلے سفر کر رہے ہیں آج ہی بارہ دن کے مدنی کافلے سفر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بارہ دن کے مدنی کافلے میں بھی سنتوں کی ترقیت کے لیے اور اس بہت تیاری کر کر پھر ان کو سہرہ مدنی کافلے سفر کر رہا ہوں گا اس نیت سے زور دار انشاءاللہ کا نعرہ لگائے انشاءاللہ مدنی ترقیت کا اپنے جلوے لتا رہی ہے اپنا دامن پھیلائے آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ آشیکان رسول آئیں گے اور بارہ بارہ ماں کا نام لکھوائیں گے آشیکان رسول آئیں گے تیس تیس دین کے لیے یہ بانے بانے دین کے لیے نام لکھوائیں گے آشیکان رسول آئیں گے اور بارہ بارہ دین کے لیے نام لکھوائیں گے اور پھر اسی مدنی تربیتگاہ کی پیاری پیاری شبت وبری گوت میں یہ اپنی تربیت لیں گے اور یہی سے یہ مدنی کافلے راہ قداز بجللہ کا مسافر بن جائیں گے پھر جو کچھ اللہ کی توفیق سے کام کرنے کامیاب ہوئے مدنی کام کرنے میں پھر یہی آ کر اپنی کارکردگی بھی پیش کریں گے اور ان اسلامی بھائیوں کی زیارت بھی کروائیں گے جنہیں اپنے ساتھ ہاتھ و ہاتھ مدنی کافلے کا مسافر بنا کر لے آئے ہوں گے یہ مدنی کافلوں کی بہار برکت ہے کہ مدنی کافلہ جہاں سے سفر ہوتا ہے وہاں بھی برکت ہوتی ہے جہاں جاتا ہے وہاں بھی برکت ہوتی ہے اور جہاں سے واپس آتا ہے وہاں بھی برکت ہوتی ہے مدری کافلوں کی برکت 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 ہی ہے اور پھر یہ مدری کافلے میں مدری نام پر عمل کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے دیکھیں آپ ابھی تربیت اشتماع میں الحمدللہ مزید میں اب تاجد والے مدری نام پر بھی عمل ہوا نہ اشراک چاش والے مدری نام پر عمل ہو رہا ہے پانچوں نماز جماع سے تکبیری علاقے سے پڑھنے والے مدری نام پر عمل ہو رہا ہے کتنے مدری نام پر عمل ہو رہا ہے کہ کئی سے مدنی نامیں جن پر ماحول سے اگر تھوڑا دور ہوتے ہیں یا کافلوں میں نہیں ہوتے یہ اس طرح مسجد میں نہیں ہوتے تو عمل نہیں ہوتا لیکن جب ماحول میں ہوتے ہیں مسجد میں ہوتے ہیں کافلوں میں ہوتے ہیں تو الحمدلہ عمل ہوتا ہے چکائی پر سونا نصیب ہو جاتا مدنی کافلوں میں مٹی کی پلیٹ پر کھانا نصیب ہوتا ہے مدنی کافلوں میں آہاں صدای مدینہ لگانا نصیب ہوتا ہے مددی کافلوں میں نیکی کی دعوت نصیب ہوتی ہے مددی کافلوں میں ابھی ہمارے مددی کافلے افریقہ کے دورے پر گئے تھے وہاں کے مبلکی نے بتایا کہ نیکی کی دعوت کے لیے جب وہ نکلتے تھے تو ان کی ان کو دیکھ کر پھلکے قریب آتے تھے ان کی باتیں سنتے تھے کئی غیر مسلمان ہو جاتے تھے اور یہ تو آئے دین آئے دین الحمدللہ بیرون مل سے پیغامات آتے ہیں کہ اتنے اتنے غیر مسلم دعوت اسلامی کے ان عشیقہ نرسول کے ہاتھ پر کلیمہ پر مسلمان ہو گئے تو یہ مددی کافلوں کی برکت ہے دیکھیں مددی کافلہ صفحہ پر روانہ ہوا تو اس کی برکت سے ایسا شک جو کفر کے اندیرے میں تھا ایمان کا نور نصیب ہو گیا اور اس کا ثواب جو ہمارے نام آئے آمال میں آئے گا تو اس کی ککنی برکت ہے نصیب ہو گئے تو ہر سکابہ نیت دیکھیں کہ قربان ہی لینے پڑتے ہیں قربان ہی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا کام کاج کے لیے بھی قربان ہی لیتے ہیں لوگ پیسے کمانے کے لیے بھی گھر بار سب کو چھوڑ چھاڑ کر بیروں نے مل جاتے ہیں تو ہم اللہ کی راہ میں سفر کریں کون کو سفر کی نیت کرتا ہے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی اس صیرت پر عمل کی توفیق عطا کرے اس بیان کا نام جو آج ہوا یہ رکعہ جو پہلی حکایت بیان ہوئی وہ ہے زمانے کا بہترین شخص زمانے کا یہ آج کے بیان کا نام ہے زمانے کا بہترین شخص اور یہ وہ ہے جس نے وہ سام کو دفن گیا تھا اور میرے آقا نے فرمایا سام کو کہ تجھے زمانے کا بہترین مومن دفن گرے اللہ تعالی ہمارے آقا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے زوہ تقوی رکعت قلبی کا صدقہ ہمیں اطا فرمائے ہمیں سنجیدی کے اطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں احساسے ذمہ داری اطا فرمائے ہمیں جو کام ملے اس کام کو احساسے ذمہ داری کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے استقامت کے ساتھ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں علم سکتے رہیں یہاں تک کہ علم سکتے سکتے مدنی کام کرتے کرتے ہمیں موت آج ہے تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینہ والے آمین اللہ تبارہ تعالی ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پر جب آخری وقت آئے آقا کا جلبا ہو آقا کا دیدار ہو اور آقا کے جلبوں میں آقا کے قدموں میں ہماری بیکرہ روح اس حال میں قفص انسری سے پرواز کرے کہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو ہمارا آخری کلام کلمہ طیبہ ہو کہ جس کا آخری کلام لا الہ ادلاللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا تو چلے لگے آتو موت کے وقت کلمہ پڑھنے کا ایک عمل بیان کر دوں ایک ایسا عمل بیان کرتا ہوں جس سے انشاءاللہ عز و جل موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے 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 موت کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے